اسلام علیکم میں ہوں کاسم کرشروہ آپ دیکھ رہے ہیں کاسی وی لوگ نظمی گری پچھلے دو تین دن میں کوئی ڈیولپنٹ نہیں اور صحیح اس سن کی نہیں تھی کہ کوئی بقائدہ بات چیت کی جا سکتی چوبیس نومبہ تو کل ہے وہ ایک لیکس سلسلہ ہے لیکن کل کے دن کے اندر ایک توفان برپاک کیا گیا بشتا بی بی کے ایک بیان پر کہ انہوں نے شاید جو بیان ایک دیا انہوں نے سعودی عرب کے خلاف دیا پوری ویڈیو اگر آپ کو سنیں اس کے اندر سعودی عرب کے فرمان روال یا بادشاہ یا شہزادی کا کچھ ذکر نہیں ہے وہ ذکر کیا ہے جرنر کمر جرد باجوہ نے اس کا مطلب ہے کہ دار میں کچھ کالا ہے بشتا بی بی نے اس طرح کہا کہ ہاں جب ہم وہاں پہ گئے وہاں سے ایک ملک نے رابطہ کیا کہ بھئی آپ لوگ پین لوگوں کو لا رہے ہیں ہم تو آئے بھی لیبیلزم کی طرف جا رہے ہیں آپ مذہبی لوگوں کو لا رہے ہیں جو شریعت نافت کرنا چاہ رہے ہیں بشتا بی بی نے یہ کہا کہ اس میں سعودی عرب نے کہا ہے یہ چیز نوٹ کریں یہ صرف اور صرف کل کے اندر ایک ہوا بنائی دی تھی مجھے کمپین تھی لیکن ہوتا ہے نا مجھے مجھے کی داری کے اندر ایک طرقہ ہوتا ہے ہوئے کل ایسا بشتا بی بی نے یہ کہا اور جناب کمرجرد باجو صاحب آئے انہوں نے اقبال جرم کر دیا کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہوئے انہوں نے ملہبو صفائی دیتے 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 نا وہ سارا معاملہ کھوڑ کے سامنے رکھ دیا اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرح جو کل کا اتجاج ہے بار بار اگر آپ کومنٹ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک چیز کا سوال بار بار ہو رہا ہے کہ آپ بیرونی دباؤ ہے جناب بیرونی دباؤ اس وقت سلسلے کی تاری ہی نہیں ہے پیچھلے چھے سے سات مہینے کے اندر پاکستان کے جتنے تجزیہ نگاہ رہے چاہے عمران خان کا کوئی حامنی ہے یا مخالف ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی سطح پر بار بار ایک کافر دی جاری ہے کہ جناب آپ ایک دیل کریں تین مہینے کے لیے آپ برکان نہ چلے جائیں اپنے بچوں کے پاس تین مہینے آپ خموش ہوں آپ کو مغیار کرتے ہیں عمران خان یہ نہیں ماندھا یہ ان کے گلے پر یہ بات باقی ہے کل کی بات جو چوبیس نومبر کا اتجاج ہے اصل میں جائلوں کے آج جب اتدار آتے ہیں کمی کنین لوگوں کے آج تو ہوتا ایسا ہے کچھ عمران خان نے اکرال دی اتجاج کی اسلامباد دی چوک کی عمران خان کا جو ماتو تھا جو مقصد تھا وہ اتجاج کرنا تھا اس میں کیا ہوتا ہے روڈ بلاک ہو سکتا ہے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے عمران خان کا اتجاج چوبیس کو شنو ہونا ہے یہاں پہ باعث طریق سے اس ملک کے اندر فستائیت کا ایسا سلسلہ چاہ رہا ہے باعث طریق سے موتوز بن جی ٹی روڈ بن شہلوں کے شہل بن کر دیئے اتجاج ہی اسلامباد جانا تھا لیکن ایمین نے اوورال آدھا پاکستان بن کر دیا مطلب جو اس نے تیمہ تھا جو اس نے کہا تھا بھئی اتجاج کرو اس کا اتجاج ابھی شریع نہیں ہوا 99% کامیاب ہو گیا ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ ان جائلوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر ایک پروٹیسٹ کا اعلان ہوا ہے آپ اسے چھوڑ دیں کتنا سا وہ چلے گا آئیں گے اپنے ریسٹے سے گزرٹی ہے کتنا دیت ٹائم میں وہ لگائیں گے لیکن ان کا اتجاج آپ کامیاب کر آ رہے ہیں کل کی جو مسئلہ ہے اگر وہ جاتے ہیں بھرنے کی طرف تو طریقہ انصاف کے پاس سب سے بیسٹ آپشن ہے شیر افزل ہمارا وقت وہ لیڈ کر سکتا ہو بندہ کیونکہ اس کے پاس ایک جگرہ ورکر اس وقت آپ یقین ہوانے بختلخوار کے ورکر جوائیں یا امدین پنجاب کے کچھ لوگ اس وقت پشاور پہنچ آئے ہیں میں آپ کو ساتھ پریک لگا رہا ہوں کہ وہ لوگ پشاور پہنچ آئے ہیں کہ بھئی ہم یہاں سے اتجاج بھی شریک ہوں گے یہ آپ ایک ویڈیو بھی ساتھ دیکھ لیجئے گا اس لیے ٹائم جو سلسلہ ہوگا اس کا ملک کی جو اثرات ہیں وہ تو ہن نہیں ہونے ہیں کیونکہ حکومت نے خود جو کر دیا بھئی اتجاج کا اتجاج شریک نہیں ہوا حکومت نے ان کے اتجاج میں خود اپنے اسے ڈال دیا ٹک بند، داولکندی بند، داولکندی بند، داولکی متوگے بند لیکن عمران خان کی رہائی کی سلسلے میں کل ایک چیز ہو جائی گی کیونکہ تیری دن کے ماتو ہیں تیری دن کے جو ویژن انہوں نے پیش کر دی تیر اپنے مقاصر انہوں نے پیش کر دی چھبیسویں آنی ترمیم بے گناہ جو کہہ دیئے ان کی اور عمران خان سب کے لیے آئی تو چھبیسویں آنی ترمیم یہ آج نہیں تو کال کال نہیں تو دس دن بعد دو مہنے بعد یہ تلوکندی اس کی وجہ یہ ہے کس کے اندر پورے سسٹم کو دی ریل کیا گیا ہے آپ نے مطلب ایک بھائی مچاؤ ایک ادارے کو آپ نے اتنا قید کر دیا کہ اسے بولنے کی جازت آپ نہیں دے رہے تو وہ تو جان نہیں ہے باقی نے عمران خان کی رہائی کی بات اگر عمران خان آج یہ مان لے کہ وہ تین مہینے کے لیے بغتانمیہ جا رہے ہیں اپنے بچوں کے پاس وہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے گا اس کی پارٹھی چلتی رہے گی اسے ازار بھی کر دی جائے گا اس ملک کے لیے اچھا ہو اس ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے کیونکہ پچاس سالات طویل بدترین تاریخ عام لوگ کی تو آپ لوگ مجھے بھی سپورٹ کیجئے گا لائپ کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ